دلہرہ 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 اوہ سدہ ملیے پپو جی کو اوہ بڑا گروہ اٹھا نا اپنی اولاد بے اور دیکھ لیا گرور کا انجام جوان بیٹے کے آج سے نکلنے کا ڈر نانا ہوتا تو اممہ اس کا وہ اشیر کرتی جیسا آج سے دس سال پہلے نہیں کیا تھا جب چھوپ کے سینما گیا تھا چھوپ کے عشق لڑانا تو بہت بھور کی بات رمہ بچاری بھی کیا کرے مسئلتن کموشن کھل کے بات کریں گے تو جوان بیٹا سامنے آکے کھڑا ہو جائے راہ سالے آج بھی ختم ہو جائے ایک حل ہے وہ رات ہی کسی طرح سے کسی اچھی سی لڑکی سے شادی ہو جائے نا اور ذرا چڑیل سے بھی جان چھوٹ جائے ہو جانیے شادی چھوٹ جانیے جان اور پہلے یہ بتاؤ کھانے میں کچھ ہے کہ آپ کی انہی باتوں سے پیٹ بھر کے بھوک کئی چلا جاؤں میں کل گئی تھی نا اترت کی طرف لیں کہ آئیوں کھانا وہ بات سن وہ صرف کھانے ہی لائیے ہیں یا پیسے پوسوں کی بات بھی کی اترت سے پھر نہیں کھانا تو کھالو پھر بتاتی ہی اچھو ہی زہب تیاری پکڑوں کرائیے بات چہدری شوکت میں اپنی امی کو بڑی اچھی طرح جانتا وہ میری میرے رادوں کی خبروں نے مجھ سے پہلے ہو جاتی تو پھر بھی اس کا معاملہ ہے لیکن انہیں شک اس پہ ہے ہلو گائز کیا ہوا ایس کا مو کی بنا ہوا ہے اس کا کسور نہیں اس کا مو ہی ایسے کیا ہوا منت ننکار تو نہیں کر دیا دیکھا مجھے ایسی بات کا شک تھا منت نا تھوڑی سی موڈی ڈائپ کی لگتی ہے تھوڑی سی انپریڈکٹیبل آج کچھ اور کل کچھ لیکن پریشانی اس وقت موڈی لڑکی کی نہیں ہے موڈی خاتون کی ہے جناب پوری راز منت سے باتیں کرتے رہے اور ان کو لگتا ہے کہ منت انہیں پسند کرتی ہے مگر وہ موڈی خاتون مراد کی امی ان کو یہ سب کچھ پسند نہیں آرہا نو انہیں پتا چل گیا اتنی جلدی انہیں پتا تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی سب کچھ پتا نا مزرا ہے عمر ہوگے کوئی ہمارے مراد جتنی ہے ایک آت سال بڑی ہوگی جی یہ کن چکروں میں پڑ گیا آپنا مراد برا مت ماننا کو پڑ گیا یہاں آپ کے بیجا لاد پیار نہیں بگاڑ کے رکھ دیا ہے مراد کو یہی انجام ہوتا ہے زیادہ تعلیم دلانے پر انسان اتنا پڑھ لکھ جاتا ہے اتنا پڑھ لکھ جاتا ہے کہ پھر انسان آنی نہیں رہتا میں نے ویسے کرتے نہیں دی میرا اکلوتا بیٹا ہے لڑکی طلاق یافتا ہے دو بچوں کی ماں ہے نگی فضیلت جاؤ جاؤ اپنے کمرے میں جا کر بیٹھو سمجھ گیا فپو جی ساف سمجھ گیا اب آگے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں بات اچھی طرح جانتا ہوں میں اس قسم کی عورتوں کو مسون بھولے بھالے بچوں کو اپنے جال میں بھسا لیتی ہے آپ کی کوٹی دیکھ رکھی ہوگی اس نے تب ہی تو رال ٹپک گئی اس کی لیکن آپ فکر مت کرو دو دن کے اندر اندر اس لڑکی کا پورا پتہ اور آگا پیچھا معلوم کر کے آپ کو لا دوں گا لیکن فپو جی وہ پیچھا کرنے میں اسکوٹر میں کچھ تیل پانی تو ڈالنے ہی پڑتا ہے اچھا اچھا یہ لو اور فپو جی وہ اکثر تو پورا پورا دن ہی نکل جاتا ہے پیچھا کرتے کرتے کھانا پینا سب باہر کرنا پڑتا ہے کھانے کے بعد اگر میں سگرٹ نہ پیوں تو میرا دھماغ ہی کام نہیں کرتا پپو جی آپنا بالکل فکر مت کرو میں یوں گیا تو یوں آیا پپو جی نام کیا بتایا تھا اس لڑکی کا عزرا بس میں یوں آیا فکر ہی نہ کرو آپ جی بھائی ایل بی دیر آن ٹائم اللہ حافظ موسیقی 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 ٹھیک ہے done ٹھیک ہے ٹھیک ہے ژھے ژھے موسیقی 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 پڑے بھائیہ کو روکنا آپ کسی کے بس کی بات نہیں ہے مراد فون میں بات ہو سکے گی آج میں گھر جا کر سیچویشن دیکھتے ہوں اور بڑے بڑیہ کا موگ بھی میں کچھ کرتی ہوں اب سیٹھتا ہوں میں کچھ نہ رہا تجھے میں سب مارا دل ہارا 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 موسیقی 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 وہ کہاں چھوٹ لے کے چلی تے میں سچ کیا رہا ہوں سر آپ گاڑی میں ایک منٹ میری باہر میں بولتا ڈال بیٹھر بیٹھا بے بیٹھ بیٹھ بیٹھا 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 ہمیں خو مجھے کون ہے بجی کی باتا ہلو کیا ہوئے چھوٹی کدھر ہو آہ میں مار گئی اب کیا گیا اب تو میں آج بھی ختم ہو گئے ہیں چوری یاو امی چلوٹ مامو کے کار جانا ابھیگی جوکی پہن شاباش چلے گئے شکہ رہا میں ویسی بات تھک رہی تھی کہاں گئی تھی تم تم نے تین بجے کا کار تھا I tried calling you تمہارا فون بھی بند تھا how can you be so careless do you even know what I had to deal with بابی ریلاکس میں نے جانبوچھ کر دیڑ نہیں کیا ہے پس راستے میں ایک ایڈوینچر سے پالا پڑ گیا تو فکر تو تم اور تمہارے ایڈوینچرز بھائی پس یوں سمجھیں ایسا لگ رہا تھا کوئی بانڈ سیریز کی تھرلر چل رہی ہے روڈ پر اب کیا ہوا ہوا یہ کہ جب میں آفیس سے نکلی گھر آنے کیلئے تو ایک لوزر اپنی پھٹیچر سی سکوٹر پر میرا پچھا کرنے لگیا کون لوزر مجھے کیا پتا ایک لوزر تھا پھر بس جیسے ہی مجھے شک ہوا کہ وہ میرا پیچھا کر رہا ہے میں نے اسے اپنے پیچھے بھگانا شروع کر دیا آپ نے ایک نوٹس کرے کہ میں ڈر کر بھاگی نہیں بلکہ میں نے روٹس بدل کر اسے اپنے پیچھے دوڑایا اور جیسے ہی مجھے کوئی اوگی سی جگہ دکھی نا میں نے سائٹ پر اچانک سے گاڑی روک دی یا اللہ اس لڑکی کو کھا پکل لائے گی what is wrong with you mannat تمہیں ضرورت کیا ہے کہ یہ را چلتے موالی اور گنوں کے مو لگو پتہ ہے تمہیں شہر کے حالات کتنے خراب ہیں I don't care you should care but I like adventures اور آپ نے تو سب سے بیس پارٹ miss کر دیا نا تھاپی آپ نے پوچھا ہی نہیں کہ میں نے جب گاڑی روکی تو اس کے باگ ہوا کیا السلام علیکم بڑے بھائیا میں ابھی بھاوی کو یہی بتا رہی تھی کہ مجھے آنے میں دیر کیوں ہو گئی وانت اگر آپ ایمانوں سے نہیں ملنا چاہتی تھی تو صاف انکار کر دیتی کہ کس سے اور جھوٹی کہانی ہے گھنے کی کیا ضرورت سبھیہ اندازہ ہے نا تمہیں کہ تلت ہمارے کتنے قریبی دوست ہیں دو گھنٹے سے انتردار کرتے رہے وہ لوگ کچھ اندازہ ہے کتنی شرمیدی کی اٹھانی پڑے ہمیں تلت اور اس کی فرمی کے سامنے بھائیا ایم ریلی سوری دیکھن میں جھوٹ نہیں بول رہی مس بھائیا اب جانے بھی دینا سوری بول تو رہی ہے مانہ کو اس سے گلتی ہو گئی ہے لیکن آپ کو پتا تو ہے وہ آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولتی بھائی ہے یہ جھوٹ چھوٹ بول سکتی ہے یہ اب ہمیں اس پریتبار نہیں رہا بھائیا بھائی بھائیا چھوٹ بھائی بھی تو آگا تھے مہینے دو مہینے کے بعد شوشا چھوڑ لے گی اور وہ تو ایسے پریشان ہو رہے ہیں جیسے سب پچھ پہلی بار ہوا اور ندرت تو میں تو سکھا ساس لینا چاہیے تھوڑے دنوں کے لیے صحیح اپنے شار سے جان تو چھوٹی شکر آدھا کرو اللہ کا اور کیا شوکت بھائی کی جیل جانے پر پارٹی تو بنتی ہے پارٹی کریں گے پارٹی میرے دیکھ رہے ہیں کس طرح سے میرے سے بات کر رہی ہو بزاگ اڑا رہی ہے میرے کوئی اور کرے نہ کرے میں اور پنگی تو ضرور پانی کریں گے کیوں پنگی ہائی پائی اب دیکھو تمہارے اب وہ جیل میں ہیں اور تم لوگ بھائی ایک کام کرو ہماری طرف آجو بہت مزا آئے گا نکرانی ہمیں پارٹی شرم نہیں آتی ہے تمہیں بہن اتنی پریشان ہے بہنو یہ تمہارا جیل میں ہے اور تمہیں پارٹیوں کی سوج رہی ہے کس نے بات کرو جا کے کوئی میرے دل کا حال سننے والا ہے ہی نہیں جوکر جیسا بھی ہے میرا قاوند ہے میری بچی کا باپ ہے اس حالت میں اس کو اکیلہ چھوڑ دو کس نے کہا ہے کہ تم اس کو اکیلہ چھوڑ دو میں جب تک زندہ ہوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں کرتی ہوں کہیں سے زمانت کی رقم کا بندوبست پر اس بار مراد نہیں جا سکے گا زمانت کروانے کے لئے بات کو سمجھتے ہیں اس طفع شوکت کو میں نے بھیج آیا اپنے کام سے اگر مراد کو بھینک بھی پڑ گئی نہ اچھا نہیں ہوگا ہمی اگر زمانت مراد نہیں کرائے گا تو کون کرائے گا ہم مارتے کجل پار ہوں گی بڑے بوڑھے کہتے ہیں نا کہ ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنا لینا چاہیے تو ہمیں ضرورت پڑی ہے ہم بھی بنا لیتے ہیں چل تو ملاف ہو کس کو اپنی اطرد کو اور کس کو ملاو ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں دو گھنٹے اور اگلے تھے نا حوالات میں اگلوں نے ہینٹ سے ہینٹ بجانے دیں یہاں کی خرکا دیا ہوگا فون کسی منسٹر نے زمانت کروا دیا ہوگا چلتا ہوں خدافظ وکیل نے یہ دی بھائی اپنا یہ پکڑو پڑا خواہ بھائیہ اب جانے بھی دیں نا سوری بول تو رہی ہے مانا کو اس سے گلتی ہو گئی ہے لیکن آپ کو پتہ تو ہے وہ آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولتی بہتی ہے یہ جھوٹ چھوٹ بول سکتی ہے یہ اب ہمیں اس پر اتبار نہیں رہا ہلو مانت کہا تھی یار تم میں تمہیں کب سے کال کر رہا ہوں is everything all right مانت میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں کیا بات پھر تمہارے گھر والوں نے تمہاری بات تو نہیں پکھی کر دی لیکن وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں تمہیں تو بڑا مانت اپنے گھر والوں پر کہ وہ تمہاری مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اور کہا کہ تمہارے بڑے بھائیہ جو تمہاری آنکھوں میں آنسوں نہیں آنے دیتی تھے میری بات تو سنو مراد مجھے کچھ نہیں سننا ہے یار اپنے گھر والوں کے سامنے تو تم بول نہیں سکتی اور بڑے دعوے کرتی تھی کہ بڑا روبہ تمہارا اپنے گھر کے اندر کھاک روبہ ایر تمہارا تمہارے بڑے بھائیہ سے نا میری امی ہزار درجے اچھی جو پیڑ پیچھے بار نہیں کرتی علل اعلان مارتی ہیں مراد میری بات سنو گے کیا ہو گیا بولے جا رہے ہو بولے جا رہے ہو مجھے کچھ کہنے کا موقع دو گے ابھی صرف بڑے بھائیہ کی دوست کا بھانجا لنڈن سے واپس آیا ہے تو وہ صرف ملنے کے لئے آئے تھے اور وہ بھی کیا ملنا مجھے آتے آتے دیر ہو گئی نہیں ملاقات ہو سکی اس لئے بڑے بھائیہ بہت نراز ہے لیکن لٹرلی شدید نراز thank god یار کہ میں بہت ڈگیا تھا جیسا تم سمجھ رہے ہو نا ویسا کچھ ہے نہیں لیکن انکریب ویسا ہونے کے چانسز بہت ہیں کیا مطلب بڑے بھائیہ بہت بدل گئے ہیں مراد وہ مجھ سے آف سے ہو گئے ہیں شک کرنے لگے ہیں مجھ پر اب کیا ہوگا مجھے نہیں پتا لیکن میں بڑے بھائیہ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی یہ چھپ کر فون پر بات کرنا ریسٹران پر ملنا میں تمہیں پانے کی خاطر اپنے بڑے بھائیہ کا اعتبار نہیں کھو سکتی سوکتہ میں بس کی کچھ بھائیہ موسیقی موسیقی کے سامنے نہ کریے گا ایکشلی میں نے امی سے پرومیس کیا تھا کہ میں مراد بھائی کو بھینک بھی نہیں پڑھنے دوں گی اس بات میں میں نے یہ سب تمہاری وجہ سے کیا شرم آرہی تھی مجھے میڈم سفینہ سے بات کرتے ہوئے میڈم نے کروائی زمانت تو چلیں کوئی نہیں کونسا آپ نے روز روز آ کے زمانت کروائی ہے پہلی بار امی نے کوئی کام بولا تھا مجھے میں نے تو اس لیے آمی بینڈی کے شاید اس ہی بہانے آپ امی کے دل میں جگہ بنا لی نہ ہی ان کے سینے میں دل ہے اور نہ ہی مجھے اس طرح ان کے دل میں جگہ بنا لی ہے اترے آپ تو ایسے بات بات پہ کارٹ کھانے کو دوڑیں جیسے اپنی جیب سے زمانت کروا کر آئے پیسے تو میری امی نہیں پچھوائیں آپ نے تو صرف وہاں جا کے گیارنٹی دینی تھی نا اطرت بات پیسوں کی نہیں ہے بات عزت نفس کی شکریہ دینا تو دور کی بات تمہارے شوکت بھائی نے سلام تک کرنا گبارہ نہیں کیا اور نہیں سے اکسر تمہاری امی نے نکال دی اپنے داماد کو ایک تو کال کر سکتی تھی نا وہ موسیقی 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 اپنے کیا ہوگا نہیں نہیں آری ابھی تک سوئی نہیں آپنے تبیہ تو ٹھیک ہے این تو روڑ گئی آمچ اور آج نیند کی گولی کھا کے سونے کا دل نہیں ہے میرا بہت چھوٹا تھا میں اس وقت امی کیا کے بولنے کی عمت نہیں تھی میں سمجھ بوچ تھی موسیقی موسیقی اشمان آپ کے لئے سٹینڈ لے لیو آپ اپنے لئے تو سٹینڈ لے سکتے ہو نا موسیقی 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 جب پھر میری طرح آدھی رات کو بیٹھ کے تارے گئے موسیقی 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 موسیقا 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 اور نہیں نہیں یارم نے کسی کی نہیں سو اور فضیلت آپ کی تو بالکل بھی سب سے زیادہ بہر ہی نہیں سو ایسے کوئی فائدہ نہیں ہے کسی سے بات کرنے کا معاملہ مزید بگڑ جائے شوکت بھائی شوکت 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 بھائی سے بات کر کے دیکھتے ہیں آفٹر آل وہ آنٹی کے چوہیتے داماد ہیں اور شوکت بھائی کا نام بھی ناد ان کی نیک نامیں کی چچے منت کے بھائیوں کے کان میں پڑے نا تش تھوڑی بہت امید ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے یہ بھی نہیں کر سکتے وہ بھی نہیں کر سکتے سمجھ میں نہیں آرہا یہ کام کرے گا کون ہلو گائز سوری میں لیٹ ہو گئی کیا ہوا تمہوں نے کچھ آرڈ نہیں کیا مل گئی کون منت ابھی کہاں دور دور تک کوئی چاہت نہیں منت نہیں بللی کے گلے میں گھنٹی ڈالنے والی مل گئی اسی کی گلے میں گھنٹی آنٹی سے وہی شکس بات کر سکتا ہے جس کا ان کے ساتھ پرانا پڑڈا نہ ہو پس بات کرنے والا کوئی محکول انسان ہونا چون بس لن آنٹی سے تمہارے اور منت کی رشتے کی بات حضرہ کرے گی ما ما ن موسیقی